چائنہ WWE کی ایک ایسی پرسنیلیٹی جس نے اپنے ریسلنگ کریئر میں جو اچھیو کیا ہوئے بہت کم ہی لوگ اچھیو کر پاتے ہیں چائنہ کو دنیا کا نائنٹھ ونڈر آف دے ورلڈ کہا جاتا تھا وہ بھی آنڈرے دے جائنٹ کے بعد جو دنیا کے ایٹھ ونڈر تھے چائنہ نے نائنٹیز میں WWE میں اپنے آپ کو ایک میجر سٹار کے روپ میں سٹیبلش کیا تھا اور وہ بھی ایٹیٹیوڈ ایرا کے ایمپورٹنٹ اور فیموس سٹارس میں سے ایک تھی اور وہ ایسی فیمل ریسلر تھی جنہوں نے اپنے میل ریسلر کے ساتھ میں سکوائٹ سرکل میں ٹائم بتایا تھا لیکن ایسا کیا ہو گیا کہ انہیں ریسلنگ کو چھوڑ کر پون انڈسٹری میں جانا پڑ گیا اور کیا ایسے سرکمسٹانسز انہیں فیس کرنے پڑے جس کی وجہ سے وہ کبھی واپس نہیں آئی WWE میں تو جاننے کے لئے ویڈیو میں شروع سے لے کر انتق بنے رہیے گا چائنہ کا جن ڈیسمبر 27 1969 کو روچسٹر نیو یورک میں ہوا تھا اور ان کا اسلینہ میں جوین میری لائر چائنہ کی پتا شروع سے ایک الکاولیک اور ڈرگ ابیوزر تھے جس کی وجہ سے چائنہ کی اپ برنگنگ ایک ایسے انوائرمنٹ میں ہوئی تھی جو سیف نہیں تھا اور وہ اپنے ٹینیج ہیر سے ہی ڈرگز لینے لگی تھی جس کی وجہ سے چائنہ کو ریاب جانا پڑا تھا اور ایک بار ان کی ایک فائٹ ہو گئی تھی جس کی وجہ سے وہ اپنے پتا کے ساتھ رہنے لگی تھی اور اس کے بعد ان کی مدن نے انہیں کبھی نہیں دیکھا تھا چائنہ کا فیزیکل اپنینس ایسا تھا کہ انہیں سوسائیٹی اور ان کے سکول میٹس ایکسپ نہیں کرتے تھے اور ان کی ہائٹ تھی 5 وی ڈیلیون اور ان کی فیزیکل سٹرکچر ایک نارمل لڑکی جیسا بھی نہیں تھا جس کی وجہ سے ان کے فرنڈز بہت کمی تھے اور اسی دوران چائنہ نے ورکاوٹ کرنا سٹارٹ کیا اور جم جانے سے انہیں بارڈی بیلڈنگ کا شوک لگا تھا چائنہ نے ٹیمپا یونیورسٹی سے سپینش لیٹریچر میں گریجویشن پورا کیا 1992 میں اور تب ایک دل دلہ دینے والا حادثہ ان کے ساتھ وقت جس میں ایک بار ڈرنک ہونے کی وجہ سے ان کے ساتھ دو لوگوں نے ان کا ریپ کیا تھا جن کے کالیج کے ہی سٹوڈنٹس تھے جس کی وجہ سے چائنہ اب پرسنلی آدمیوں سے ہیٹ کرنے لگی تھی اور اس حادثے کو بھلانے کے بعد چائنہ اپنی لائف میں یہ ڈیسائیڈ نہیں کر پا رہی تھی کہ انہوں نے آگے کرنا کیا ہے اور انہوں نے ایف بی آئی بھی جوائن کیا تھا اور بھی چھوٹے موٹے جابز انہوں نے کیا تھے جس میں وہ ویٹریز بھی بنی تھی اور ٹیلی گرامز بھی انہوں نے باتھتے ہیں سنگنگ کرتے ہوئے پھر وہ فلائٹ اٹینڈنٹ بھی بنی پر چائنہ کا من وہاں پہ بھی نہیں لگا اور یہ ساری جابز بھی چائنہ کو خوش نہیں کر سکی چائنہ ابھی بھی اپنی بوڈی بیلڈنگ اور جم کو انہوں نے نہیں چھوڑا تھا اور وہ ریگولر انہوں نے اپنی فیزیک کو منٹین کر کے رکھاوا تھا اور اس دوران ان کی ملاقات کیتھی سے ہوئی تھی اور وہ ان کے ساتھ جم جاتی تھی اور چائنہ کی ملاقات ایک ٹرینر سے ہوئی تھی جیری اور وہ دونوں ریلیشن میں آگئے تھے اور وہ ٹریننگ بھی ایک ساتھ کرتے تھے چائنہ نے بہت سارے بوڈی بیلڈنگ شوز میں کمپیٹ کیا تھا اور ایک بار جب وہ اپنے گھر پر ٹی وی دیکھ رہی تھی تو چائنہ نے چینل کو چینج کیا تھا تو اس میں منڈے نائٹ رو آ رہا تھا اور انہوں نے دیکھا کہ ریسلنگ کی چمک کو اور کیسے اس میں کراؤڈ پرفارمرز کو چیئر کر رہا ہے جس سے چائنہ نے اس کے انٹرٹینمنٹ سائٹ کو دیکھا تھا پھر چائنہ نے یہ ڈیسائیڈ کرا کہ وہ اب ایک پروفیشنل ریسلر بنیں گی اس کے بعد وہ ٹرینر کلر کیلویسکی سے ملے تھے جو ریسلنگ کے مان ٹرینرز میں سے ایک ہے کلر کیلویسکی چائنہ کو جب فرس ٹائم ملے تھے تو کیلویسکی پہلی نظر میں چائنہ سے کافی امپریس ہوئے تھے انہیں چائنہ کے اندر وہ بات نظر آئی تھی جو دوسروں میں نہیں تھی چائنہ نے ریسلنگ کے فرنرمنٹلز کو بہت اچھے سے فالو کیا تھا اور وہ ریگولر میل ریسلرز کے ساتھ میں ہی ریسلنگ کرتی تھی اور وہ پوری طرح سے ایگزاست ہو جاتی تھی لیکن چائنہ نے اپنی محنت اور لگن کو جاری رکھا تھا پھر جنوری 1997 کو میسیچوسٹس میں ڈبلو ڈبلوی کا ایک شو ہوا تھا اور چائنہ اسے دیکھنے گئی تھی اس کے بعد لوکر روم کے باہر انہوں نے ایک گھنٹہ ویٹ کیا تھا اور وہ اس دوران ٹرپل ایج سے ملی تھی جنہیں کوئی انسیڈنٹلی کولویسکی نے ہی ٹرین کیا تھا انہوں کا ہوم ٹاؤن بھی سیم تھا پھر شان مائکرس اور ٹرپل ایج جو اس ٹائم پر ڈی ایکس کو شروع کرنے والے تھے چائنہ کے سائز سے بہت زیادہ امپریس ہوئے تھے چائنہ کے ٹیپس بھی انہوں نے دیکھے تھے اور انہوں نے ونس مکمین کو اس کے لئے اپروچ کیا تھا کہ وہ چائنہ کو ان کے باڈی گارڈ کے روپ میں لانے والے ہیں اور انیشلی ونس مکمین کو یہ آئیڈیا اچھا نہیں لگا تھا کہ کوئی مرد کی حفاظت ایک قورت کرے ہاں پر اس آئیڈیا میں وہ انٹرسٹڈ بھی تھے پر پھر بھی ونس کنونس ہوئی گئے تھے اس کی خبر ویسی ڈبلیو بھی گئی تھی اور چائنہ کو ویسی ڈبلیو کا آفر بھی آیا تھا کہ وہ ایڈ ڈبلیو او کی ممبر بننے کا چائنہ ڈبلیو سے ڈبلیو جانے کے لئے اگریو بھی ہو گئی تھی پر شین مکمین نے چائنہ کو ڈبلیو ڈبلیو کا کانٹریکٹ دیا تھا کیونکہ شین کو مائیکلز اور ٹرپل ایج نے پریشرائز کیا تھا کیونکہ مائیکلز ڈبلیو ڈبلیو کے سب سے ویلیو بل سٹار تھے اور چائنہ کی لائف اب چینج ہو گئی تھی اب وہ ٹرپل ایج اور مائیکلز کے ساتھ ٹرپل کرنے لگی تھی اور ایسے ہی چلتے چائنہ کا ٹرپل ایج کے ساتھ ایک انٹینس ریلیشن بن گیا تھا اور چائنہ کو فائنلی وہ ایکسپٹنس ملا جو انہیں اس سے پہلے کبھی نہیں ملا تھا اور ٹرپل ایج بھی چائنہ کو پسند کرنے لگے تھے جیسے وہ ہیں ویسے ہی چائنہ کے لئے ٹرپل ایج ان کی لیو فور لائف تھے اور وہ ان کے لئے لائیل تھیں چائنہ نے وی میں ڈیبیو کہتا فیوری سکسٹی نائنٹی نائنٹی سیون میں جب ٹرپل ایج اور گولڈسٹ کا میچ چل رہا تھا ان یور ہاؤس فائنل فور میں جس میں چائنہ کراؤن میں سے نکل کر مارلینہ تیری رنالز کو اٹیک کر دیتی ہیں اور انہیں وے چوک کر دیتی ہیں اور سیکیورٹی انہیں وہاں سے لے جاتی ہیں اور اس کے اگلے منڈے راو میں پھر سے ٹرپل ایج اور گولڈسٹ کے میچ میں مارلینہ پر وے اٹیک کر دیتی ہیں اور چائنہ یہاں پوری طریقے سے مارلینہ کو جھنجوڑ کر رکھ دیتی ہیں اور جیم روس یہاں کومنٹری ٹیبل سے کہتے ہیں کی چائنہ کا پہلا سال ڈبل او ڈبل او ڈبل ایج میں بہت اچھا رہا تھا وہ اے ریگولر ٹرپل ایج کے میچز میں ان کے ساتھ رہتی تھی فین سے بھی چائنہ کو اچھا ریسپونس کل رہا تھا اور اسی کے چلتے چائنہ ٹرپل ایج اور مائیکلز نے ڈی ایکس فیکشن فارم کیا تھا اور وہ رات و رات پاپلر ہوتی جا رہی تھی چائنہ ریگولر میل ریسلرز کے ساتھ ہی ریسلنگ کرتی تھی کیونکہ چائنہ کی فیزیک کافی مسکلر تھی اور فینس انہیں میل سٹارز کے ساتھ لڑتے دیکھ انجوئے کرتے تھے ریگولرلی چائنہ ٹرپل ایج کے میچز میں انہیں منیج کرتی تھی اور ان کی فین فالنگ بڑھنے سے انہوں نے اپنے جوکو بھی ریپلیس کر لیا تھا اور وہ اب اور فیمینائن دیکھنا لگی تھی اور وہ پہلی فیمیل ریسلر بنی جس نے انٹرکانٹینینٹل ٹائٹل جیتا تھا اور 99 تک وہ پوپلریٹی کے ماملے میں ڈی بلو ڈی بلی کے ٹاپ سٹارز کی گنتی میں آگئی تھی اور وہ اب ایک سپوکس پرسن بن چکی تھی اور اس ٹائم تک ٹرپل ایج اور چائنہ کا ریلیشن بہت سٹرانگ تھا اور دونوں نے ایک گھر بھی خریدا تھا وینس روسو جو اس سمیں ہیڈ رائٹر تھے ڈی بلو ڈی بلو ڈی میں انہیں چائنہ سے پہلے ٹرپل ایج سے بات کرنی پڑتی تھی ان کے کریٹیو ڈیسیجنز کے لیے اب چائنہ کی لائف میں اس کے بعد ایک ایساں موڑ آنے والا تھا جسے چائنہ اپنی پوری زندگی بھر نہیں بھولا پائی تھی یا جو ہونے والا تھا جسے چائنہ کبھی ریکاوری نہیں ہوئی تھی ٹرپل ایج کی نزدیکی یہاں سٹیفنی مکمین سے بڑھنے لگی تھی اور یہاں سے اب ٹرپل ایج اور سٹیفنی مکمین کا افیر شروع ہو گیا تھا اور جب چائنہ کو اس کے بارے میں پتا چلا تو ان کا دل اس ویکتی کے لئے ٹوٹ گیا جسے چائنہ نے اپنے پوری لائف دے دی تھی اور 2001 تک چائنہ کا WWE کانٹرکٹ ختم ہونے آ گیا تھا اسے رینیو بھی نہیں کیا گیا تھا اور اب اس کے پیچھے بہت سے قارن تھے جس میں چائنہ نے اپنے کانٹرکٹ کے لئے 1 ملین ڈالرز کی مانگ کری تھی جو کسی بھی حال میں پوری ہونے سے رہی تھی اور اس کے بعد چائنہ کو Playboy میکزین سے آفر آیا تھا کہ وہ Playboy میکزین کے لئے ایک نیوڈ فوٹو شوٹ کرے تو یہاں ونس مکمین نے چائنہ کو ان کے لیگل پولوسیز کے تحت یہ سمجھایا تھا کہ انہیں آلرہیڈی کرشن کمیونٹی کے انڈر پیشر ہے ان کے کانٹرکٹ کو لے کر تو وہ اسی کانٹرورشل ایکٹریوٹیز بنا جائے پر چائنہ نے پھر بھی Playboy میکزین کے لئے ایک فوٹو شوٹ کیا زیادہ پیسوں کے لئے جو انہوں نے پورے پانچ سالوں میں بھی نہیں کمائے تھے WWE میں پھر چائنہ کی کہانی یہاں WWE میں ختم ہو گئی تھی اور چائنہ کا ریسلنگ کریئر ختم ہونے کے بعد انہوں نے بی گریڈ موویز میں ایکٹنگ کری تھی پر انہیں اپنے فیوچر کی بھی چنتہ تھی اور چائنہ یہاں سے ہیولی الکوہل کی ایڈکٹ ہو گئی تھی پھر آتے ہیں شون والٹمن جنہیں ایکس پاک کے نام سے جانا جاتا ہے WWE میں جو ٹرپل ایچ کے گہرے دوستوں میں سے ایک ہے چائنہ ان کے ساتھ اب ریلیشن میں آگئی تھی پھر چائنہ نے نیو جاپان پرو ریسلنگ میں اپنا قدم رکھا تھا جہاں پر وہ ریگولرلی میل ریسلرز کے ساتھ میں بوک ہوتی تھی پر فینس نے بھی چائنہ کو وہاں پسند کیا اور پھر دیرے دیرے یہاں سے چائنہ اب ڈرگز بھی لینے لگی تھی اور ان کی ڈرگ پرابلمز کی وجہ سے انہوں نے ایونٹ شوز بھی میس کرنا شروع کر دیا تھا پھر نیو جاپان پرو سے بھی ریلیز ہو گئی تھی اور پھر امریکہ میں آنے کے بعد اب چائنہ پوری طریقے سے اب ایک گندے رستے پر جا چکی تھی اور انہوں نے اپنے گھر میں ہی پورن مویز کو بنانے اور بیچنے کا کام شروع کر دیا تھا اور شاون والٹمن پر انہوں نے فیزیکل آسولٹ کرنے کا عاروب بھی لگایا تھا اور اس کے بعد وہ بہت سارے ریالیٹی شوز میں دیکھی جہاں پر انہوں نے بہت ساری ایمبریسنگ ایکٹیویٹیز کری تھی اور انہیں اب کرٹیسائز کیا جا رہا تھا کہ ان کا مانسک سنتولن اب بگڑ رہا ہے چائنہ ٹینے میں بھی گئی تھی پر وہاں پہ بھی وہ نہیں ٹک پائی اور اسے سے میں ان کی ایک پورن مویی کوئن آف در رنگ بھی ریلیز ہوئی تھی جس میں بہت سارے فیموس ریسلرز کی پیروڈی کی گئی تھی جس سے ان کے سارے رستے جس سے وہ WWE واپس جا سکتی تھی یا انہیں ہال آف فیم انڈکشن ملتا وہ سب اب ختم ہو گیا تھا ہاں پر انہیں ہال آف فیم انڈکشن میں شامل کیا گیا تھا جب پورے دی جنریشن ایکس کو انڈکٹ کیا گیا تھا اور ان کے ایزا سولو ہال آف فیم انڈکشن کے بارے میں ٹرپل ایس سے ایک بار پوچھا گیا تو ٹرپل ایس نے کہا تھا اگر میرا آٹھ سال کا بچہ چائنوں کو ہال آف فیم میں انڈکٹ ہوتے دیکھے گا تو وہ انٹرنیٹ پر جائے گا اور سرچ کرے گا چائنہ کے بارے میں اور انٹرنیٹ چائنہ کے بارے میں کیا شو کرے گا اور ان سب چیزوں سے گزرنے کے بعد چائنہ نے اپنی لائف کو پھر سے ایک نئی دشا دینی کی کوشش کری تھی وہ جاپان میں جا کر وہاں کے سکول میں انہوں نے انگلیش لیٹریچر پڑھانا شروع کرا تھا پر ویزا ایشیوز کے چلتے ہوئے پھر سے امریکہ آ گئی تھی اور وہ اپنی پاسٹ لائف سے اُبر نہیں پائی تھی اور سبسٹنس ابیوز کے قرارن 20 اپریل 2016 کو چائنہ کی ڈیڈ باڈی ان کے اپارٹمنٹ میں ملی اور جب ان کی ٹاکسیلوجی ہوئی تھی تو اس میں الگ الگ طرح کی ڈرگز ملی تھی الکوہل، انزائیڈی ڈرگز، اوکسی کوڈون اور سلیپنگ ٹیبلٹس یہ سب پریسکرائب ڈرگز تھی پر انہیں امپروپرلی یوز کیا گیا تھا چائنہ آج ہمارے بیچ نہیں ہے اور ڈوڈوڈوڈوڈی میں ان کے بارے میں مینچن صرف ڈی ایکس میں ہی ہوا تھا پر جو لیگیسی انہوں نے اپنی کریئٹ کری تھی ماتر 4-5 سالوں میں وہ بہت شادنار اور انوکی تھی بیتھ فینکس و اوڈوڈوڈوڈوڈوڈی کے ادر ڈیواز نے یہا چائنہ کے لئے کہا تھا دوستون یہاں پر اینڈ ہوتی ہے چائنہ کی کہانی اور ویڈیو آپ کو کیسا لگا تب تک آپ لائک شئیر کرے ریسلنگ سٹوریز اور فیکس چینل کو میں آپ کو پھر ملوں گا ایک نئے ویڈیو میں ایک نئے ٹاپک کے ساتھ میں تب تک stay updated